رمضان ملے وہ روزہ رکھے تو روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے لیکن میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ جسم کی صحت کے لیے اپنی غزہ پہ کنٹرول کریں شاید کو یہ نہ بتائے میں رمضان کے آداب میں یہ بات بتا رہا ہوں سہری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ اثر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں کھٹے ڈکار آتے رہیں اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراوی کے وقت پڑھا ہو کے ہونو میں کی میں پڑھا ہوں اٹھیا ہی نہیں جاندہ ماجبان کے ڈٹھا پہ ہوندہ تو سہری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے کچھ حصہ خالی ہو اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو گی تو آگے چھ سات گھنٹے کا سفر ہے اس میں پوری مشین خالی چلے گی تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں اچھا رمضان کہ دونوں طرف مانے آتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی میں جس مانی بتا رہا ہوں اچھا ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا مانا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا کہو رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کا مہینہ چلا گیا چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے رمضان اللہ کا نام ہے اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے تو اس لئے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں اس کی صحت اور زوف کے بارے میں مجھے نہیں پتا تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا جلا دینا یا جل جانا تو جب آپ کا فاقہ بارہ بجے سے شروع ہو جائے گا چھے ساڑھے چھے بجے تک چلے گا تو آپ کی اس جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی پھر آپ افتاری جب کریں تو سنبل کے کریں تھنڈا برف سے بھرا ہوا پانی اور روح افضاء اور جام شیرین اور دو سوڈا اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سنبل کے پانی پیئیں اور روم ٹمپریچر کا پانی پیئیں اس وقت میدہ گرم ہوتا ہے اس میں تھنڈی بلا ڈالنا اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں اور کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں کوئی چامپیں ملاتے ہیں کوئی پیس ملاتے ہیں یہ افتاری ہوتی ہے اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے تو سادہ پانی سے روزہ افتار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لیں اور پھر تراوی کا انتظار کریں تراوی پڑیں اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے ٹھنڈا پانی پینے کہ وہ ٹھنڈا پی لے کرم کا ذوق ہے گرم پی لے لیکن براہ مہربانی کئی چیزوں اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے جس پیٹرول پمپ کا پتا چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ ویک ہو چنگا پیٹرول کی تھلبد ہے اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں وہ ہائی اکٹین ڈلواتے ہیں جو پیٹرول کی سب سے اچھی قسم ہوتی ہے تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی چند لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ پپوٹے کا بال ہے یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتے ایک نوخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ نوخن نہیں دے سکتے کون چاہتا ہے میں گنجا ہو جاؤں ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتے تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں کتلمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی تو اللہ کے واسطے ٹیوٹا گاڑی میں صاحب پر ٹوٹ ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو سموسی اور پکوڑے اور دو سوڑا اور جامی شیری اور روح افزا اور سیون اپ اور تھنڈے پانی سکنج بین اور اس کے اوپر پھر مرگے کے پیس اور چامپوں کے پیس اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے تو مہربانی کریں اپنے جسم کی صفائی کریں اعتدال سے کھائیں افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو تو آپ آرام سے تراوی پڑھ لیں تو تراوی پڑھیں پھر اس کے بعد آپ آرام کریں جلدی سے سو جائیں اور بعض اینہ عجوان ساری راج جاگتے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں جاگیں کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں کچھ اپنی کپ شب بھی کر لیا کریں اور پھر سہری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراتھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراتھوں کی خشبو آ رہی ہوتی ہے تو پھر پراتھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں سادہ روٹی کھالیں سادہ سالن کھالیں تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوور آلنگ ہو جائے یہ تو جانا جلا دینا رمضان کا مہینہ اس لئے اللہ کے نبی نے کہا یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے تو اللہ کا نام رمضان ہے یہ امام راضی کی روایت ہے تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اس کے گناہوں کو جلاتا ہے اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے جلاتا ہے آخری روزے اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راک کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت اچھا رمضان کا مطلب بارش بھی ہے یہ سبحان ہے عربی بھی عجیب زبان رمضان کا مطلب بارش بھی ہے رمضان کا مطلب اگر رمضہ مصدر ہو رمضہ تو یہ بارش کا مطلب ہے رمضہ ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے سبحان اللہ کہ رمضان ایسا معینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے سارے گناہ دھل جاتے رمضان ایسا معینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں ہوا میں اڑا دیا جاتے ہیں راک کی طرح تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے ہماری آنکھیں روزہ رکھے تو پھر یہ روزہ یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے چونکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں ایک ہوتا ہے دلے رو کے پینا کوئی نہیں کچھ نہیں ہندہ اللہ بڑا غفور رہیم ہے یہ تو سارے پکڑے جائیں گے ایک آدمی میرے پاس آیا وہ کہنے گا جی مجھے شراب کی عادت ہے چھٹتی نہیں کئی دفعہ چھوڑی ہے پھر نہیں چھٹتی اور پھر جو وہ دھاڑیں مار کے رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر اس کا معاملہ اور ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے وہ دن میں ستر دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے دوستی باقی رہے گی تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے ماں باپ کو دکھ آقل والی دیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا ماں باپ کو پرزے پرزے کر دینا نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے لیکن ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین آقل والدین جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کی بھی بکشش نہیں ہوتی تو مشاہن جو دل میں کینا پال کے رکھتا ہو کسی کے لئے اور بغض رکھتا ہو کسی کے لئے نفرت رکھتا ہو کسی کے لئے حسد رکھتا ہو کسی کے لئے ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی اور ایک قاتل رحم جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو کب سینک پسائے ہیں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے ایک اس کی خاص اور پر بکشش نہیں ہوتی تو باقی اللہ کا دریائے رحمت ہے جو بھی توبہ کرے گا مشرق بھی توبہ کرے گا معاف سود خور توبہ کرے گا معاف چور توبہ کرے ڈاکو توبہ کرے زانی توبہ کرے قاتل توبہ کرے شرابی توبہ کرے ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے نفرت رکھنے والا توبہ کرے اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے سود کھانے والا توبہ کرے سب معاف ہو جائے گا سب معاف ہو جائے اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی اس میں ہماری جسمانی صحت بھی بحال کر دے اور روحانی صحت بھی بحال کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ